بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر دو حرقل کو خط ملا تو اس نے کیا حکم دیا جواب حرقل کو خط ملا تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ یارب کا کوئی شخص ملے تھے اسے میرے پاس لاؤ سوال نمبر دی ابو سپیان کس کے ساتھ پلسٹین آئے تھے اور کہاں مقیم تھے جواب ابو سپیان ایک دیارت خافلی کے ساتھ پلسٹین آئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے سوال نمبر چار ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے کون لوگ تھے جواب ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے کمزور اور غریب لوگ تھے سوال نمبر پانچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو کس بات سے منع فرماتے تھے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو کفر و شرک ظلم و ستم قطرہمی شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے منع فرماتے تھے سوال نمبر چی حرقل نے اہل دربار سے کیا کہا جواب حرقل نے اہل دربار سے کہا کہ سلطنت کے بچاؤ کا واہی طریقہ یہ ہے کہ فیغمبر آخر زمان کے اطاعت کر لی جائے ورنہ ہمارا دین سلامت رہے گا اور دنیا ہی ہاتھ آئی گی سوال نمبر ست حرقل نے حقیقت جاننے کی باوجود اسلام قبول کیوں نہیں کیا جواب حرقل نے حقیقت جاننے کی باوجود دنیا سے محبت اور دنیا کی حرص کے وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا سبق کی مطابق خالی جگہ فرکرے سلطنت حدیبیہ کی باز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکر اسلام کی دعوت دی حرقل نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ میری قدمگافر ان کا قبضہ ہو جائے گا انبیاء کی ابتدائی فیروکار ہمیشہ غریب ہوتے ہیں خط سننے کے بعد حرقل نے کہا کہ سلطنت کے بچاؤ کا واہی طریقہ اطاعت ہے سوال نمبر پانچ ان الفاظ و محابیرات کو اپنی جملوں میں لکھئے شکست پاش منحریف احد وقرار بہتان حوث چنگاری سلگن جواب شکست پاش مسلمانوں نے کفار کو ہر میدان میں شکست پاش دی منحریف ساجد اپنی وعدی سے منحریف ہو گیا احد وقرار اسطاندی شاگردوں سے احد وقرار دیا کہ وہ آئندہ سخت محنت کریں گے بہتان کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے دنیا کے اکثر لوگ نے کام کرنا چھوڑ لیتے ہیں چنگاری سلگنا میرے دل میں دیدار حرم کی چنگاری سلگی سوال نمبر چھے الفاظ کی متضاد تحریر کریں سلہ اسلام دنیا حکمران شکست شریف جوٹ جواب سلہ جنگ شکست پتہ اسلام کفر شریف بدماش دنیا آخرت جوٹ سچ حکمران محکوم دیئے گئی جملے غور سے پڑھئے اور ان جملوں میں اسے حروب تاثب کی نشاندہ ہی کریں افسوس میں اس کی مدد نہ کر سکا ہائی ہائی میرا سامان گم ہو گیا اوفو میری بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی ان تین جملوں میں افسوس ہائی ہائی اوف یہ حروب تاثب ہیں باقی جملوں میں حروبی ندائیہ اور حروبی تاثب استعمال ہوئے ہیں درست چواب پر ٹک کا نشان لگائی ہے نمبر ایک وہ کلمہ جو کسی نام کی تقرار سے بچنے کیلئے استعمال ہو کہلاتا ہے اسم زمیر نمبر دو وہ اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائی بغیر جملے کا مفہوم واضح نہ ہو کہلاتا ہے اسم موصول نمبر تین وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کیلئے بدور علامت استعمال کیا جاتا ہو کہلاتا ہے اسم عالم نمبر چار وہ اسم جو کسی چیز شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے استعمال کیا جائے کہلاتا ہے اسم اشارہ کالم ملک و کلمباسی ملائیے سید الشہدان اسم عالم اس کا اسم زمیر وہ اسم اشارہ جو اسم موصول سوال نمبر دس حرقل نے ابو سفیان کے باتیں سن کر آخر میں کیا کہا اپنے الفاظ میں لکھیں جواب حرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ جو باتیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائی اگر یہ باتیں سچ ہے تو وہ حق اور سچا نبی ہے اور روح اسلام فوری دنیا تک پہنچائے گا یہ تو میں جانتا تھا کہ ایک فیغمبر آنے والا ہے لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آپ میں سے ہوں گے اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً ان کا خادم بن جاتا سوال نمبر گیارہ کسی غیر مسلم کو دعوت دین پیش کرنے کے لئے ایک خط تحریر کرے جواب کمرہ امتحان آٹھ اپریل دوہزار تئیس سین شین اس ور سلامتی ہو جو ہدایت قبول کرتا ہے اسلام ایک سچا کامل اور امن والا دین ہے اسلام حمینی کی کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام ہمیں ہر قسم کو فرشرک اور برائی سے روکتا ہے اسلام قبول کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہیں اللہ تعالیٰ کی احکام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کی مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جو شخص اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نجات دے گا اور جنت میں پہنچائے گا لہذا میں آپ کو خلوصی دل سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر کے اپنے آخرت کی زندگی سوارے وآلہ وسلم آپ کا خیراندیش علی پاچھیں